اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جیزمن زین ہے اور میں ایک آنکالوجسٹ ہوں میں لاؤس انجلس میں ایک کینسر ہسپتال میں کام کرتی ہوں جس کا نام ہے سیٹی آف ہوب اور میں ڈاکٹر سمینہ کی بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے آج آپ سے بات کرنے کا محبت دیا آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے جس کا نام ہے کینسر سکریننگ کینسر سکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے ٹیسٹ یا ایسے احتامات کیے جائیں جس سے کینسر ہونے سے پہلے اس کا پتہ چل سکے اور اس کا علاج ہو سکے تاکہ مریض کو کینسر ہو ہی نہ اس کی ایک مثال میموگرامز ہیں میموگرامز جو ہیں وہ چھاتی کے کینسر کی سکریننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کئی کیسز میں اس سے پہلے کے کینسر ہو یا بہت ارلی بہت شروع کی سٹیجز میں ہو تو اس کا ڈائیگنوزز ہو سکتا ہے اس کا پتہ چل سکتا ہے اور اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور اس سے پھر خواتین کی یا مریض کی جان کو پھر کوئی خطرہ نہیں رہتا کینسر کی وجہ سے لیکن آج کا موضوع جو ہے وہ کینسر سکریننگ ہے خاص طور سے یوٹرس اور سروکس اور اووریز کے کینسر کے لیے یہ وہ آرگنز ہیں یہ وہ جسم کے وہ حصے ہیں خواتین کے جو پیٹ کے اندر ہوتے ہیں اور یوٹرس کو ہم رحم یا بچہ دانی بھی کہتے ہیں اس کا جو کینسر ہے وہ خاص طور سے زیادہ عمر کی عورتوں میں پائے جاتا ہے مثلا پچاس سال کی عمر سے زیادہ اس کا انسیڈنس جو ہے پائے جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی کینسر ہے وہ جان لیوہ ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں پہلے سے پتا کرنا یا اس سے پہلے کہ اس کے کوئی وہ زیادہ پڑھے اس کے لیے ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے اسی طرح جو سروکس ہے سروکس کینسر کے سروک کا جو کینسر ہے وہ بھی بہت جان لیوہ ہے خاص طور سے ان عورتوں میں جن کے جو ابھی ینگ ہیں چھوٹی عمر میں ہیں ابھی بچے پیدا کرنے کے دن ہیں سو وہ کینسر جو ہے وہ بھی جو ہے اس کو بھی شروع کی سٹیجز میں اس کا ڈائیگنوزز یا اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ بڑھے اور سروکس جو ہے وہ یوٹریس کے مو پہ خود کو کہتے ہیں اسی طرح سے جو اووریز ہیں وہ ہمارے پیٹ کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی یوٹریس کے ساتھ اٹیچٹ ہوتی ہیں وہ بھی خواتین کا ایک بہت ہی مخصوص اور امپورٹنٹ آزا ہے اس کا کینسر بھی بہت خطرناک اور ظاہر جان لیوہ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوٹرین کینسر کی یا کینسر جو کہ رحم میں ہو سکتا ہے میں نے جیسے بتایا یہ زیادہ تر پچاس سال کی عمر کی عورتوں کے لیے زیادہ اس کا ہونا زیادہ اس کا انسیڈنس زیادہ ہے اور یہ اس کے جو رس فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کینسر ہو سب سے پہلے اس میں ہے اور ویٹ ہونا تو یہ کینسر جو ہے یہ ایسٹروجن میں ہمارا ایک ہرمون ہے اس کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کی باڈیز تھوڑا سی زیادہ ایسٹروجن پروڈیوز کرتی ہے تو یہ ایک میجر رس فیکٹر ہے اس کینسر کے لیے اسی طرح سے اگر آپ ایسٹروجن لے رہی ہیں اپنے کسی بیماری کی وجہ سے یا ریپلیسمنٹ کی وجہ سے تو اگر وہ اس کے ساتھ آپ پروڈیسٹرون نہیں لیں گے تو بھی یوٹرین کینسر کا جو ہے وہ چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں اور پھر کچھ ایسے کینسر بھی ہیں جو کہ فیملیز میں پائے جاتے ہیں اگر آپ کی کسی فیملی میمبر کوئی یوٹرین کینسر ہے اور خاص طرح سے کولن کینسر ہے یا بریسٹ کینسر ہے تو پھر بھی آپ کا رسک یا آپ کے چانسز یوٹرین کینسر کے زیادہ ہو سکتے ہیں اس کی لیے سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص سکریننگ ویسے نہیں کی جا سکتی لیکن اگر کسی عورت کو ایرائگلر منسز ہوں ایرائگلر پیریٹس ہوں تو بہت ضروری ہے کہ وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں آپ خاص طور سے پچاس سال کے عمر کے بعد جب مینوپاوز ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی یوٹرین بلیڈنگ جو ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے اس کا وقتی طور پہ ضروری طور پہ انویسٹگیشنز اور ٹیسٹ کرانا ضروری ہے اور اس کے لیے آپ یوٹرین کی سکریپنگ کر کے اس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اگر کینسر سیلز موجود ہوں تو اس کا وقتی طور پہ علاج اسی وقت کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے کے وہ جسم میں پھیلے اسی طرح سرویکل کینسر جو ہے اس کے رسک فیکٹرز یہ ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ تر انفیکشنز کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ ینگر یعنی چھوٹی عمر کی پچاس سال سے کم کی عمر کی عورتوں میں اس کا انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے اور اس کی سکریننگ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے پیپ سمیرز پیپ سمیرز جو ہیں وہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو ریگلرلی کر سکتے ہیں سال یا ایک دو سال میں ایک طفع ضرور ایک پیپ سمیر ہونا چاہیے اور اس پر اگر کوئی غلط قسم کے سیل یا ابنومل سیل نظر آئیں تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے جہاں تک اوویرین کینسر کا تعلق ہے تو اوویرین کینسر کی کوئی خاص سکریننگ ویسے نہیں ہے لیکن اس کے جو رسک فیکٹرز ہیں وہ ہیں فیملی ہسٹری تو اگر آپ کی فیملی میں کسی کو اوویرین کینسر ہے خاص طور سے ینگ ایج میں پچاس سال کی عمر سے کم اگر کسی رشتہ دار کو بہن کو ماں کو خالہ کو یا خوبی وغیرہ کو اوویرین کینسر ہوا ہے تو آپ کی رسک زیادہ ہے آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کوئی بھی سمٹم ابنومل منسٹرول بلیڈنگ یا کوئی بھی پرابلم ہو بیٹ میں درد اسٹینشن تو پلیز آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ وہ آپ کو اس کے لئے ٹیسٹ کریں اور اس چیز کا خیال رکھیں